اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر المؤمنین مولا المؤمنین ناصر المؤمنین ناظر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجوہ الكریم وعلیہ السلام کے بارے میں حکیم الامہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ کی اپروچ نہایت قابل شنید ہے اور قابل فہم ہے حکیم الامت نے سیدن علی علیہ السلام کو شخص نہیں کہا ہے فرد نہیں کہا ہے ان کو عشق کہا ہے عشق آپ ماشاءاللہ سلوک طریقت اور تصوف کی استلاحات جانتے ہیں مشارب جانتے ہیں باطن کا جو نظام ہے اس میں انتہائی لطیفہ لطیفہ وجدانی ہے اور اس کا وظیفہ عشق ہے یہ کسی شخص کا امت ہونا اور جماعت ہونا ہمارے ہاں منسوس مسنون اور معصور سطح پر معلوم و معروف ہے رب جلیل و جمیل نے سیدنا خلیل الرحمان ابو الانبیاء امام الناس ابراہیم علیہ السلام کو امت قانیتہ کا امت قانیتہ کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی شخص نہیں ہے امت قانیتہ پوری امت کے اس طرح میرے آقا و مولا علیہ السلام نے مسیح الاسلام سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابازر اکیلے چلتے ہو اکیلے میں ارتحال اور موت کا سامنا کرنا پڑے گا صالحین کی جماعت حاضر ہوگی اور آپ کی تجہیز و تکفین و تدفین کرے گی اور اگلے جہان شخص کے طور پر نہیں امت کے طور پر اٹھائے جاؤ گی تو یہ تصور ہے امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام حکیم الامت فرماتے ہیں آپ شخص نہیں ہیں آپ عشق ہیں کبھی تو آپ ناظر المظلومین ہیں نظرت المظلومین آپ کی سرپرستانہ حکومت ہے اور آپ خلیفہ بلا فصل کی احسیت سے اس سرپرستی کے اور اس ولایت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے ولا میں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے ولا میں ہیں حضرت زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے ولا میں ہیں آپ پوری امت کے سرپرست مولا ہیں نظرت المظلوم اس گورنمنٹ کا اس عدالت کا نام ہے جہاں آپ اپنے اثر ناسوتی میں لوگوں کو دیکھتے ہیں جہاں مناسب سمجھتے ہیں نشاندہ ہی کرتے ہیں خلفاء غزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی فرماتے ہیں آپ ابو المساکین بھی ہیں آپ ابو الیتامہ بھی ہیں آپ یتیموں کی بھی پدر ہیں مسکینوں کی بھی پدر ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی بھی پدر ہیں تو حکیم الامت نے کمال کیا ہے کہ عشق فقیح حرم عشق امیر الجنود عشق کے ہزاروں مقام عشق پہ حاصل حرام آپ کے ہزاروں مقام ہیں ایک مقام نہیں ہے الماء ثم ابو محط الام ہی شteil ب particulier تور شعور محط بھی ای گ محط و